ایوڈیا رامپت کے ننوان میں نیا گھاٹ کے سادس گن تک محافظے کے اناپا دکاریوں نے بھاری لوٹ کی ویپاریوں اور عام جن کا سوشن ہوا میں جانتا ہوں وہاں پر بہت سارے پرتیس لوگ مجھ سے ملیتے آ کر کے اور سریوں میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنے جنیوں کی قسم کھا کر کے کہا تھا کہ ہم بوٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو جو ائرپورٹ بن رہے ہیں ائرپورٹ اگر بنے ہیں تو کیا محافظہ ان کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے جو محافظہ زمین لینے کے لیے جو کام ہونے چاہیے اس کے لیے سرکار مدد یا جس طریقے کا ان کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پاری ہے سرکار پورے اترپدیس میں کئی جگہ جہاں سرکار زمین لینا چاہتی ہے وہاں مارکٹ ویلیو سے نہیں دے رہی ہے پیسہ مارکٹ ویلیو کا پیسہ نہیں دے رہی ہے سرکار اور چاہے وہ فیضاباد ہو ایودیا ہو یا چتکوٹ ہو جہاں پر سرکار کو سرکر ریٹ سے پیسہ دینا چاہیے کہیں بھی سرکر ریٹ سے پیسہ سرکار نہیں دے رہی ہے اور سرکر ریٹ بڑھا کر کے نہیں دے رہی ہے مجھے یاد ہے سب اترپدیس میں جو کوئی بھی وکاس کے لیے سماجبادی سرکار میں لیا گیا تھا جو بھی پروجیٹ کے لیے زمین اس میں چار گنی محافظہ دینے کا کام سماجبادی سرکار میں ہوا اگر کوئی پروجیٹ بن رہا ہے آپ کا تو اس میں زمین کو لے کر کے آپ محافظہ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو جو محافظہ ان کو ملنا چاہے کسانوں کو نہیں دے رہے ہیں ابھی ہمیں مانی نے سدس بتا رہے ہیں کہ چتکوٹ میں ڈیفینس کا کوریڈور بننے جا رہا ہے لیکن کوریڈور کے لیے جو زمین لی جا رہی ہے وہ پرانے ریٹ پہ لی جا رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں سرکار سے کہ آگر کا سرکار کو کیا فرق پڑتا ہے کھا جانا کسان کے اوپر چلا جائے تو سرکار کیوں نہیں دے رہی ان کو محافظہ اور محافظہ کب کا دے رہے ہیں کب کا محافظہ دے رہے ہیں جانے کب کا محافظہ ملنا ہے پانس سو ہیکٹر زمین لینا چاہتے ہیں آپ کسانوں کی پانس سو ہیکٹر زمین لینا چاہتے ہیں اور معافضہ کیا دے رہے ہیں کیا سرکل ریٹ بڑھا کر کے معافضہ نہیں ملنا چاہیے یہ چھوٹ کی معاملہ ہے اور ابھی تو بجٹ میں سرکار نے کہا ہے کہ وہ بجٹ میں میں چرچہ کروں گا کہ لخنوں میں دلی کی طرح لخنوں میں بھی ایک ائرپورٹ کے پاس ایڈیا ڈبلپ ہوگا جس میں فائیو سٹار سے لے کر کے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنیں گے اگر آپ کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دیری کیوں اور دیری اس لیے ہے کیونکہ سرکار صحیح معافضہ نہیں دے گی اور ہم لوگوں نے تو ایسی جگہ دیکھا ہے سنا بھی ہے لوگوں سے میں ملا بھی ہوں کہ جہاں پر کسان اور جو برسوں سے لوگ رہ رہے تھے ان کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر بھید باب ہوا اور میں نے ادیش مہدہ ہر بار کہا پتھ لکر کے بھی سرکار کو بھیجا کہ اگر کوئی پنی کا کام ہونے جا رہا ہے اگر بہت بڑا کوئی کام ہونے جا رہا ہے تو اس میں کسان کے ساتھ کیوں یہ بھید باب جو برسوں سے لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ دھوکہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصل آنے کے بعد ایودیا رامپت کے ننوان میں نیا گھاٹ کے سادس گن تک معافضے کے نام پہ دکاریوں نے بھاری لوٹ کی ویپاریوں اور عام جن کا سوشن ہوا میں جانتا ہوں وہاں پر بہت سارے پرتیس سے لوگ مجھ سے مرے تیار کر کے اور سریوں میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنے جنیوں کی قسم کھا کر کے کہا تھا کہ ہم بوٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو ایئرپورٹ کے نرمان میں کسانوں کی زمین کو صحیح معافضہ نہیں دیا گیا ماجہ بریٹا ماجہ جم تھرہ میں کسان پریشان ہے تین چار پیڑیوں سے رہ رہے ہیں لوگ ان کی زمین کا معافضہ نہیں دی رہی سرکار چودہ کوسی پنچ کوسی مارک میں چوڑی کرنے میں جن لوگوں کا مکان زمین پر جن لوگوں کا مکان اور زمین جا رہی ہے ان کو معافضہ سرکار نہیں دے رہی ہے اور آیودیا سے زیادہ زمینوں کا گورک دھندہ کئی نہیں ہوا ستہ کے سنجھے میں رشتریوں میں انمتائیں ہوئیں کتنے گھنٹے میں کتنا بدل گیا کچھ منٹ میں کچھ کروڑوں کما لیا اور جس طریقے کا وکاس ہونا چاہیے تھا وہ وکاس سرکار نہیں کر پا رہی ہے جس طریقے کا وکاس ہونا چاہیے تھا